موسیقی سبحان اللہ لندر ضرور آپ کے لئے پک چکا ہے اور پکا دیا گیا ہے اور کھلایا بھی جائے گا بس مشہ نے حسین کی یہ دو باتیں لیکن میں یہ پہلے جملے میں چیک کروں گا کہ مشہری لوگ کتے بیٹھے ہو گئے سبحان اللہ افضل ہے کل جہاں میں گرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا سبحان اللہ افضل ہے کل جہاں میں گرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا دو پل کی تھی بس حکومت یدید کی سبحان اللہ دو پل کی تھی بس حکومت یدید کی سدیاں حسین کی زمانہ حسین افضل ہے کل جہاں میں گرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا دو پل کی تھی بس حکومت یدید کی سدیاں حسین کی زمانہ حسین کا میرے پاس منٹ پانچ ذات ہے لیکن ہم کار اپنی تانکے جائیں گے محسین نے اپنی جان کا نبیوں کا مطرم جناب کاری محمدی اور رحمان صاحب اور ان کے سبزادے بھی تشریف فرما ہے میں توجہ تان چاہوں گا حسین نے جان دی ہے کہانی نہیں ہے ساکنی کو پانی باد ہو گیا تھا کہانی نہیں ہے ساکنی کو پانی باد ہو گیا تھا فراد پر قبضہ یدید کا تھا حسین نے پیاسے لفوں سے جان دی ہے پیاسے لفوں سے جان دی ہے پر میرا ایک سمار ہے پورے بجبے پر چھوڑ کے جاتا ہوں پڑے لکھے لوگ پیٹھے ہیں سمجھدار لوگ پیٹھے ہیں حسین سے محبت کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو حسین ہی کہلوانے والے ہیں اپنے آپ کو حسین ہی کہلوانے والے ہیں سوال یہ ہے حسین پیاسا گیا حسین بھوکا گیا حسین ستایا ہوگا گیا حسین خوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روکا ہوگا گیا لیکن حسین نے کٹنے کے بعد خوڑے کی ٹاپوں کے نیچے روکنے کے بعد نیزے پرچڑ کر یہ بتا دیا تھا کہ پانی والے مر گئے ہیں اور پیاسا زندہ ہو گئے ہیں پانی والے مر گئے ہیں اور پیاسا اس کا مطلب یہ پانی والے زندہ نہیں رہتے کوئی پیاس والے بھی زندہ رہتے ہیں اور دیرے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور آباد کوئی 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 ہوتے ہیں دیرے بڑے بڑے ہوتے ہیں آباد کوئی کوئی ہوتے ہیں اور اگر آج حاجی دلدار خان صاحب کا دیرہ زندہ ہے تو کچھ فرصفہ ہے اس لیے میں اور کچھ نہیں کہتا میں ویسے بھی کسی کی دولت دیکھ کر اس کی تاریف نہیں کیا کرتا میری عادت ہی نہیں ہے میرے امپیر کا سبق ہے کروں مدھے آدھے دون گدا پڑھے اس بلا پہ میری بلا میں گدا ہوں اپنے قریب کا فرا دین پارائے نہ نہیں ہے اپنے روٹی کے ٹکلوں کے لیے ابھی کسی کی تاریف نہیں کی برکہ ان برادران کی تاریف اس لیے کرتا ہوں کہ انہوں نے آج شہرت کا مدہ رکھیا ہے کیونکہ حسین کے ساتھ کوئی بغیرت نہیں ہو سکتا بے شرئی کس کی خون میں غیرت ہوگی کس کی اصل میں غیرت ہوگی کس کی اصل میں غیرت ہوگی اس لیے کہ حسین نے جان میں غیرت کے پیچھے دی ہے بے شرئی بے شرق یہ بات سمجھ آرہی ہے نہیں آرہی حسین غیرت کا امام ہے حسین حمیرت کا امام ہے اور یاد رکھنا کرتی رہے گی پیش شہادت ہو جائے حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی حصول کٹ کے چڑھ جائے ساں تیرا میزے کی نوپ پر لے کے جدیدیوں کی اطلاع کرنا بھول مرنے کو مر جا حسین کے ساتھ زندہ ہو جائے گا کٹنے کو کٹ جا حسین کے ساتھ زندہ ہو جائے گا اور میں رائی صاحب کو مخاطب کر کے ایک جملہ کیا دیتا ہوں اور شاید اسی میں میں بات کو ختم بھی کر دوں آپ کو پتا ہے دنیا میں ایسے گھنڈے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے خدا انہیں قدعوہ کیا نبیوں نے قدعوہ کیا ہے نا اور پھر سے جا کھانا ہی آتا ہے میں نبی ہے اللہ یادو بلہ اور کچھ لوگوں کے دلوں میں لڈو پھوڑتے ہیں وہ کبھی مسیح مہود انہیں قدعوہ کرتے ہیں کبھی امام مادی انہیں قدعوہ کرتے ہیں کبھی نبی انہیں قدعوہ کرتے ہیں واہ ایک گلگس ہو میں پچھber ٹھے نہ پڑھ کے بعد پیچھنا واہ ایک گلگس کے میں جو اور دلوں تسے ہو جراحات نہ جینے تک کسی آگیا میں میں ہوسین ہوں بھائی ایگر شدام سفان اللہ آخر تک کنا آخر تک بولو آرے تکبیر آرے رسالت آرے حیدری خضمت امام حسین آئی دن تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین ہوں اس لیے کہ حسین کے علمانے کے لیے نام نبی چاہیے سچی ڈال کرنا میں پہلی تکرین کرنا میں آجے نہ جائے یہ جو بات میں پانچ کر رہی ہیں اس لیے یاد رکھنا حسین کے علمانے کے لیے دل گردیا چاہیے اگر حسین کہتا ہے کہ مصطفیٰ جیسا نانا لے گیا اگر حسین کے علمانہ ہے تو علی جیسا بابا لے گیا اور اگر حسین کے علمانہ ہے تو فاطمہ جیسی ماں لے گیا اگر حسین کے علمانہ ہے تو حسن جیسا بابا لے گیا اور اگر زہر زیادہ شوق چڑھا ہوا ہے تو آجا میدان میں سر کٹا میزے میں چڑھا سر کٹا میزے میں چڑھا اور میزے میں چڑھ کر جب وہ خیٹ کے سر کے کتاب لے گیا آگے مالوی تاری کوئی بھی قرآن ہی پڑھ را تھا نمی کیا کہوں وہ قرآن پڑھتے ہوئے کہا انہا اسخاب القافر رقیم قانون میں آیا تنا آجابا 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 اسخاب قافر رقیم قطعہ بڑا آجابا ہے حسین کا سارے بول گیا سبحان اللہ اسخاب قافر رقیم کے کسے کو حجیب کہتا ہے حسین کے قتل کو اور پھر اس کے سارے کو نیزے میں چڑھانے کو حجیب تجھے نہیں لگتا جس نے حسین بولا ہے حسین کا علمانہ اتنا آسان نہیں ہے لنگر صرف سوال نہیں ہاں لنگر ہم کھاتے ہیں حسین کا لنگر کھاتے ہیں لیکن کم از کم یہاں بیٹھنے والوں کو آجی ابراہ صاحب آج یہ تو پتا چل گیا ہے نا کہ جس کا لنگر کھاتے ہیں اس کے سامنے سر جگاں کی بھی دینا ہے اس کے آگے اس کے دھڑے میں رہ کے دینا رہنا ہے اور میں نے پہلے کہہ دیئے کہ کوئی بے غیرت حسینی دھڑے میں نہیں آسنے یہ غیرت مندوں کا لشکر ہے یہ غیرت مندوں کا حجوم ہے اللہ تعالیٰ اس دیرے کو آفات لکھیں اور میں اتفاق سے آپ کے اسی علاقے میں کسی مضافاتی بستی میں پروگرام کے لیے جارہا تھا میں نے اپنے حدیث اللہ ماہ حافظ حاصل سعید تانیر صاحب جو ہمارے ادارے کے فاضل حضرت کملا پیر صاحب کے منظور نظر بھی ہیں مرید بھی ہیں شاگرد بھی ہیں جامعہ کے فاضل بھی ہیں وہ جہار جوٹی ابھی میرے دوست مرسل رزمی صاحب پوچھ لے تھے یہ مولانا صاحب ملتا ہے یہ ناکر کم ہوئی ہے میں نے کہا حضرت بھیل صاحب نے کی ہے اور حضرت صاحب کے ہوتے ہوئے ہوئے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے ماشاءاللہ یہ آپ کو یوٹی کو خوب نے با رہے ہیں آپ اہل علاقہ اس بات سے بخوبی ادا ہے یہ بھی جو سینڈی کافلے کا بندہ ہے کہ جس نے جامعہ رضویہ کا لنگر کھایا ہو وہ یدیب کے جڑے کی سوڑ کی نہیں سکتا ہے الحمدللہ کل بھی حسینی تھے آج بھی حسینی ہے اور انشاءاللہ کل میدانِ معاشر میں بھی حسین کی کافلے میں نظر آئے گی انشاءاللہ اپنے بڑوں کو اپنی یادوں میں یاد رکھ لئے اللہ تعالیٰ آپ سب بہت مدیدہ فرمی میری بھی سعادت ہے مجھے یہ کہنے لگے کہ آپ بس پانچ منٹ کے لئے درمیان میں مارے پاس ہو جائے تو کرتے کرتے وقت تو بہت سارا ہو گیا لیکن بھارہ یہ تیش کری گئے باردار تھا وہ انہوں نے کر دیا بھارہ سعادت کی بات یہ ہے کہ رب نے مجھ سے بھی ذکریں اس حسین کا بات لیا سویحان الہان اللہ اللہ تعالیٰ بس دلوں کو مرتبے میروں وفا کر حریمِ کفلیا سے آشک نگر جسے نامِ جمی بخشی ہے تو نے اسے بادوِ حیدر بھی عطا کر بما علی محمد اللہ